سب سے پہلے آپ کو بتا دیں امریکہ یوکرین کے بیچ اعتحاص ایک سمجھوتے سے جڑی دس سال کے سرکشہ سمجھوتے پر سائن ہو گئے ہیں ہستاکشر ہو گئے ہیں جی سیون میٹنگ سے پہلے بائیڈن اور زیلنسکی کے بیچ سمجھوتا یوکرین کی سین مدد میں اضافہ کرے گا امریکہ ید کے بیچ یوکرین کے لیے یہ بہت بڑی راحت کی خبر ہے امریکہ پہلے سے ہی یوکرین کی سین مدد کر رہا ہے لیکن دونوں دیشوں کے بیچ دس سال کا یہ سمجھوتا یوکرین کو مدد کی گیرنٹی دے دے گا اور یوکرین کو نئے نئے سین ہتھیار بھی حاصل ہوتے رہیں گے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یوکرین کی سین مدد بڑھائے گا امریکہ اور اگلے دس سال کا یہ دونوں دیشوں کے بیچ بڑا قرار جس سے یوکرین کو صاف ہے کہ بڑی مدد ملنے والی ہے کیونکہ اگلے دس سالوں تک مدد امریکہ کی طرح سے مہیا کرائی جائے گی یوکرین کو ایسے میں کس طریقے سے وارزون میں حالت بچ سے بتر ہو سکتے اس پر بھی ایکسپرٹ سے ہم چرچہ کریں گے لیکن دس سال کے لیے سرکشہ سمجھوتے پر ہستاکشر کی بڑی خبر اس بیچ آپ کے سامنے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں امریکہ یوکرین کے بیچ ہوئے سمجھوتے سے یوکرین کو دراصل حاصل کیا ہونے والا ہے ملے گا کیا یوکرین کو یوکرین کو دس سال تک امریکی سرکشہ کوچ یہ دیکھئے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس ملیں گے پیٹریٹ مسائلیں ملیں گی اڈوانس رکشہ اپکرن ملیں گے ہتھیار نرمان میں امریکی سہیوگ بھی حاصل ہوگا قفیہ جانکاری ساجہ کریں گے ٹریننگ ہوگی امریکہ یوکرین کی نیٹو میں انٹری کا سمرتن کرے گا اور اس کے علاوہ وطی مدد بھی یوکرین کو امریکہ سے حاصل ہوگی تو کل ملا کر دیکھئے کیا کیا ملنے والا ہے یوکرین کو اس سمجھوتے سے اس کی پوری ڈیٹیل ہم نے آپ کو دی ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان بھی اس وقت موجود ہیں میجر جنرل اے کے سیواج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ائر وائس مارشل اوپی تیواری صاحب ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں پورو راجدود دیپک وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ستیش کمار ویدیش ماملوں کے جانکار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے وورا صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو سمجھوتا ہوا ہے دس سال کی یہ جو گارنٹی امریکہ کی طرف سے یوکرین کو حاصل ہوئی ہے اس سے روس یوکرین جنگ پر سب سے پہلا بڑا اثر کیا دیکھتے ہیں آپ بہت بہت دھنیواد آپ نے موقع دیا آپ سے بات چیت کرنے کا آپ سے سیکھنے کا باقی جو وشش شکل ہیں بہت کچھ سیکھتا ہوں پہلے ایک چیز بتا دیتا ہوں یہ جو ہم بھانگڑا کر رہے ہیں نا یہ سب لوگ کی یہ نئی پارٹنرشپ ہے دیکھ لیجئے گا کہ نویمبر دو ہزار اکیس چار مہینے پہلے روس کی حملے سے یہی اگریمنٹ سائن کیا تھا کہ ساری تیری تیریٹریز کو ہم لیبریٹ کرا دیں گے روس سے کرائمیا تیرے کو واپس کرا دیں گے وہی چیز کو ری ہیش کر کے یہ بنایا ہے یوکرین کو فائدہ نہیں ہوگا امریکن ڈیفنس انڈسٹری کو فائدہ ہوگا ایک پیسہ یوکرین کو ملنے والا نہیں ہے دوسری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو جی سیون کی آپ بات کرتے ہیں شکتی شالی دیش شکتی ان میں کسی میں نہیں ہے سب پھوس ہو گئے ہیں بودھی طرح سے صرف تھوڑی بہت امریکہ کے پاس بچی اور یہ شروع کیوں ہوا تھا نکسن نے اسطیفہ دیا اس کے بعد اوئل شاک پرائس آئے اس کے بعد اینرڈی کرائسس آئے اس کے بعد ریسیشن آیا تو یہ کہنے لگے آپس میں ملکے ہم بڑی بڑی آرثک شکتی آئے ہیں ہم فیصلہ کریں گے ایکانومی کا تو یہ کہاں سے پولٹکس اور جنگ بیچ میں گھسایا زیلنسکی کیا دنیا کا سب سے شکتی شالی نیتا ہے آج مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن بولے گا بھئی آ کے میری لئے کیمپین کر اس کو چیئرمن آف دو ورلڈ بنایں گے سب کو everything is Ukraine what is happening to the world's economy سر شما کیجئے گا یہ not تنکی ہو رہی ہے کچھ بدلنے والا نہیں ہے بڑی بات آپ نے کہی ہوا ہے کیونکہ امریکہ سے امید بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ being a superpower آپ کی بھومی کا مدھیست کی ہونی چاہیے گے لیکن یہاں تو آپ قرار کر رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے اور آپ اپنے حملے جاری رکھیں دیکھیں روس میں جب تمام ایکسپرٹس یا تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ امریکہ کی منشاہ ہے کہ آخری یکرینین کو بلی پر چڑھا دینا ہے تو مجھے لگتا تھا کہ بھلا ایسا کیسے ہوگا لیکن اب جب اس طرح کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں تو لگتا تو یہی ہے کہ امریکہ نے ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے کہ اگر ایک سال دو سال میں نہیں تو دس سال ہی لگے لیکن ایک ایک یکرینین کو ختم کروا دینا ہے اور اسی دشاہ میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہتھیار ان کے ہوں گے بائیڈن کو آپ نے سنا ہوگا بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکن ٹروپس وہاں نہیں جائیں گے تو لڑے گا کون لڑے گا یکرینین ہم ہتھیار دیں گے ہتھیار تو وہ دے ہی رہتے ہیں ڈھائی سال سے اس کے بعد کیا ہوا لاکھوں لوگ مارے گئے لاکھوں لوگ بستاپیت ہوگے اور اب آگے یہ ہوگا کہ چن چن کر ایک ایک یکرینین کو وارزون میں آپ بھیجیں گے اور وہاں پر وہ مارے جائیں گے اور اس طرح سے جو امریکہ کی منشاہ ہے یکرین کو لے کر وہ پوری ہوتے ہوئے دکھائی دے گی ہاں اثر کیا پڑے گا جمین پر تو یکرین کے خلاب جو روس کا ویجائی ابھیان ہے وہ جاری رہے گا کم سے کم یہ بات تو اب تہہ ہو گئی ہے اور دس سال تک یدھ چلے گا یہ بھی تہہ ہو گئی ہے بلکل یہ بہت مہتپور پہلو ہے اور اس کا آگے میں اپنے خاص مہمانوں سے بھی ذکر کرنا چاہوں گا کیا اس کا مطلب یہ سمجھے کہ یہ یدھ دس سال تک لمبا کھچنے والا ہے جس کا ذکر منیش نے بھی کیا سوال یہ ہے کہ سمجھوتے کا روس پر کیا اثر ہوگا اس کی کچھ ڈیٹیلز اب آپ کے سامنے ہیں بائیڈن زیلنسکی کی دوستی مہا یدھ کی گیرنٹی تو نہیں دس سال کی ڈیل سے روس ناراض ہے روس پہلے سے ہی امریکی دقل کا ویروت کرائی ہم سب کو پتا ہے ڈیل کے تحت یوکرین کو ترنت مدد ملے گی امریکی مدد سے یوکرین کی طاقت بڑھ سکتی ہے پتن دقل بڑھنے پر پرمانو یدھ کی دھمکی دے چکے ہیں روسی پرمانو یدھ پوت کی کیوبا میں تیناتی بھی بہت اہم ہے پتن کے پاس پرمانو بوم کا وکلپ ہمیشہ موجود رہا ہے ایسے میں سیواج صاحب یہ دس سال کی جو امریکی گیرنٹی یوکرین کو حاصل ہوئی ہے یہ جو دس سال کا ابھی ملٹری الائنس اور پیکٹ سائن ہوا ہے اس سے تین چار چیزیں ہوں گی ایک تو یہ سچائی ہے کہ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی ون ہے کیونکہ جو ان کا ملٹری انڈسٹری کمپلیکس ہے جو پیسہ ان کی اکانومی کے لیے سب سے زیادہ کماتا ہے اس کو دس سال کے لیے آپ کو ویپن ابھی یوکرین کو دیے جائیں گے تو وہ انڈسٹری اونڈ رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ اب روس جس پرکار سے عملہ کر رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یوکرین جیدہ دیر تک ٹک نہیں پائے گا کیونکہ روس دیرے دیرے ایڈوانس کر جاتا جا رہا تھا ویسٹ کی طرح اب وہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہتھیار ملیں گے یوکرین کو تو وہ لڑتا رہے گا مگر جیت تو نہیں ملے گی پر اس کی لڑائی کی کیپیمیلٹی اور کیپیسٹی بڑھتی جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روس اور یوکرین کی لڑائی اگلے دس سال تک چلے گی اور یہ ایک بہت بڑا کوج آف کنسان ہے کیا یہ نوکلی ہتھیاروں کی طرف جا سکتی وہ تو سمائیں بتائے گا کیونکہ آج کی تاریخ میں پلڈا جو ہے وہ روس کا باری ہے اور روس دیرے دیرے یوکرین کو جتا جا رہا ہے اگر اس کو ہتھیار نہیں ملتے تو ہو سکتا ہے یوکرین ہاتھ کھڑے کر دیتا مگر کیونکہ یہ ہتھیار ملیں گے اور باقی نیٹرو کنٹری بھی دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی لمبی چلے گی اور ایکانومی پہ اثر پڑے گا روس کی پہ چلتا رہ سکتا یہ آپ نے بہت زیادہ پریشان کر دینے والی خبر ہے اس بیچ دیکھیں جیس سیون میں یوکرین کی پکش میں بڑا فیصلہ لیا گیا ہے روس کی فریز سمپتیوں سے یوکرین کو مدد دی جائے گی یہ بڑی خبر آپ کے سامنے یوکرین کو دیا جائے گا پچاس بلین ڈالر یورپ امریکہ میں روس کی کئی سمپتیاں فریز کی گئی تھی دراصل یورپ اور امریکی پریشانسر نے روسی ناغریکوں کی ترجلوں سمپتیوں کو فریز کیا ہوا ہے کئی سمپتیوں کو پتن کے قریبیوں کی سمپتی مانا جاتا ہے اب یہ نرنے لیا گیا ہے کہ ان سمپتیوں کو بیچا جائے گا اور اس میں سے پچاس بلین ڈالر کی مدد یوکرین کو بھیجی جائے گی تو یوکرین کی مدد کچھ اس طریقے سے بھی کی جا رہی پچاس بلین ڈالر کی بھاری بھرکم مدد وہ بھی کس انداز میں کی جا رہی ہے یہ اپنے آپ میں بہت مہتپون ہے روسی پیسہ یوکرین کے کھاتے میں دراصل ڈالا جا رہا ہے کیسے یہ سب کچھ ممکن ہوا اس کی جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں کس طرح سے یہ پیسہ یوکرین کے کھاتے میں جائے گا روس کا پیسہ روس کے ہی خلاف استعمال کرنے کی یہ تیاری ہے یوکرین سین سامگری خریدنے میں یہ پیسہ خرچ کرے گا جو کی روس کے ناغرکوں کی ہی ضبط سمپتیوں سے کھٹا ہوا ہے یوکرین کا پنر نرمان بھی روسی پیسوں سے ہوگا یہ بھی صاف نظر آتا ہے اور یہاں پر یوکرین سین سامگری خریدنے میں خرچ کیا جائے گا پیسہ یہ بڑی خبر ہے اس کے علاوہ یوکرین کا پنر نرمان بھی ضروری پیسوں سے ہوگا ساتھی یورپ امریکہ میں کل 300 بلین ڈالر کی روسی سمپتی فریز کی گئی ہے اور کہیں نہ کہیں اسی کے ذریعہ آپ یوکرین کو مدد کرنے کی کوشش بھی کی جا رہے ہیں ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے جیس سیون میں ہوئے اس پیسلے سے روس اب آگ ببولہ ہے گسے میں ہے کیونکہ کل ملا کر روس کی سمپتی فریز کر اور اس کی مدد یوکرین کو پہنچائی جا رہے ہیں جیہاں روس سے کڑی پرتکریہ سامنے آئی ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ جیس سیون نے ایک بہت گہرا زکم دینے کی کوشش کی ہے ولادی میر پوتین کو اور پرتیما یہ تو سیدھے سیدھے بھڑکانے کی کوشش ہوئی بلکل تیواری سار یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یوکرینی کھاتے میں روسی پیسہ اس سے پتن کو کتنا بڑا چھٹکا اور کتنا بڑا نقصہ پرتیما میں تھوڑا سا اسے 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 کنفرم کریں گے کہ جتنا پیسہ ہے وہ یوز نہیں کیا جا سکتا بلکہ انٹریسٹ ہی کھالی یوز کیا جا سکتا ہے 300 بلین کی جو بات کر رہے ہیں اس کا انٹریسٹ ہیتنا جاتا ہے جو انڈائریکٹلی اس کو اکرین کو وار کے ایکپنٹ کے روپ میں ان کو دیا جا رہا ہے لیکن کی جیسا منیش جی بتا رہے تھے پھر روپ سے سہمت ہو یہ یوکرین کو افغانستان بنا کے ہی چھوڑے گا ہو یوکرین کی جنتہ کچھ سوج میں نہیں آرہا ہے کہ جو ایکپنٹس آرہ ہیں ہماری بھلائی کے لیے آرہے ہیں کہ ہماری بربادی کے لیے آرہے ہیں ان کا جو بھی سمجھو تھا پہلے ہی رشیا ہی یوکرین کا دھران رکھتا تھا یہ کہاں سے آگے ہیں ان کا جو نیتا ہے لوگوں کو اس نیتا میں جو جلنس کی جو نوٹنگ کی ماسٹر تھا جس کو اس میں کتنا بشواس کیوں ہے کہ اس کو ابھی بھی آگے رکھا ہوا ہے ان کی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور اپنا نیتا آٹھائیں تاکہ یہ جو بچا کچھا ہے دیش میں صدر کے اور شاندی سے رہ سکے ان کی تیس سے پیچاریس پرسند پپلیشن بستاپیت ہو چکی ہے باہر جا چکی ہے ان کی آدھی سے ملیٹری زیادہ مر چکی ہے جیسا اب منیش بتا رہے تھے یہ کوئی اکرینین کوئی ایویس کا سوچر یہاں نہیں آ رہا اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیسے کو جو بھی انٹرنیشنل رول کے مطابق ہے اس کے رشیہ کے پیسے یہ اپنے فائدے میں یہ اکرین کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنی انڈسٹری کو دے رہے ہیں کہہ تو رہی کہ ہم اکرین کو دے رہے ہیں اکرین برباد ہو رہا اور رشیہ کا جو یہ وار ہے یہ اکرین کا وار ہے فل فلیج وار نہیں ہوگا دس سال چلتا رہے گا لیکن اب بربادی صرف اکرین کی اور سر تیواری جی ابھی جس بات کا ذکر ہوا مجھے لگتا ہے اس سے ہم اپنے درشکوں کے لیے کلیر کرنا چاہیں گے منیش اگر آپ اس پر اور جانکاری دے دیں تین سو بلین ڈالر کی سمپتی جو ہے وہ سیز کی گئی یہ پورے پیسے کیا ایک طرح سے یوکرین کو ملنے والے ہیں یا پھر اس کا انٹریسٹ جس کا بھی ذکر ہوا بلکل دیکھیں روس یوکرین یودھ جب شروع ہوا اس کے بعد یورپ میں اور امریکہ میں جو روسی سمپتیاں تھی اس کو فریج کیا گیا اور یہ تین سو بلین سے چار سو بلین ڈالر کے برابر کی بتائی جاتی ہے اب جی سیور نے یہ تائی کیا ہے کہ ان سمپتیوں سے جو آمدنی ہوگی یعنی جو ان کا انٹریسٹ ہوگا ابھی فلال ہم وہ یوکرین کو دیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا ان سمپتیوں کا استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ پوتین نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے روس میں جو پشیمی دیسوں کی سمپتیاں ہیں اس کو فریج کرنا شروع کر دیا ہے تو اب پشیمی دیسوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں سمپتی بیچی پہلے تو بیچنا موسکی لگا کیونکہ تمام طرح کے کانون ہیں اور اگر بیچ بھی لیا تو اس کی جوابی کاروائی میں روس بھی ایسا کرے گا تو اس لئے سمپتیاں نہیں بیچی جائے گی انٹریسٹ کا استعمال ہوگا جو تقریبا تقریبا 50 ملین ڈالر کے بارہ بار تو کل ملاکہ ٹیٹ فور ٹیٹ یہ جو ہے یہ کتنا آگے جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یکرین پر روس کے ودوانسک پرہار کو لے کر اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے روس نے گرانڈ ایملارس سے حملہ کیا ہے جانکاری کے مطابق اس حملے میں یکرین کے تیس جوانوں کی موت ہو گئی ہے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر روس نے جہاں پر گرانڈ ایملارس کا استعمال کیا ہے اس حملے میں یکرین کے تیس جوانوں کی موت ہو گئی اور اب بات کرتے ہیں پوتن کے ایٹمی پلان کی اگلی بڑی خبر جی سیون بیٹک کے بیچ پوتن کا نیا ایٹمی پلان سامنے آیا روس نے نیوکلئر ویپن ڈرل کا وستار کر دیا ہے اتری لیننگراد میں ایٹمی ہتھیاروں سے کیا جارہا ہے یدہ بھیاس ایٹمی ڈرل میں ڈمی حملوں کی پریکٹس کی گئی ہے سینکو کو دی گئی پرماڑو ہتھیاروں کے استعمال کی ٹریننگ نیٹو دیشوں سے جڑی ہے روس کے لیننگراد کی سیما روس کی پرماڑو للکار کیا کچھ ہوا ہے اس پورے معاملے میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے جلدی سے رکھ دیتے ہیں بتا دے آپ کو دراصل نیوکلئر ویپن ڈرل کا وستار کیا گیا ہے اور اسی کے تحت جانکاری مل رہی ہے کہ اتری لیننگراد میں نیوکرل ڈرل کی گئی ہے جانکاری یہ بھی آ رہی ہے کہ نیٹو دیشوں کی سیما سے سٹا ہوا ہے لیننگراد جہاں پر یہ ڈرل ہو رہی ہے ڈرل میں ڈمی حملوں کی پریکٹس بھی کی گئی ہے اور پرماڑو ہتھیاروں کے استعمال کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے ساتھ ہی اس کا اندر مسائل سسٹم کا استعمال اس کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے بلکل اور یہ وقت کیوں اہم ہے یہ ٹائمنگ اس پر بھی غور کیجئے اٹلی میں جی سیون دیشوں کا شکھٹ سم ملن ہو رہا ہے جی سیون میں یوکرین امریکہ میں بڑی ڈیل کی خبر سامنے آئی ہے ایکسپورٹ سے ذرا سمجھتے ہیں کہ پوتن کا یہ نیوکلئر پلان آخر ہے کہ اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے پھر سے مجھے سیواج صاحب کا رکھ کرنا ہوگا نیٹو دیشوں سے سیدھے گھماسان کے سنکیت ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیواج صاحب سب سے پہلے پوتن کے نیوکلئر پلان پر ایک کومنٹ آپ کا اور اس کے بعد پروفیسر ستیش کا میں رکھ کروں گا دیکھو اس میں کوئی شکری سمیر جو جس پرکار سے نیوکلئر ہتھیاروں کی ایک پرکار سے ایکسسائز کر رہا ہے روس وہ بیلا روس میں بھی کیا اب یہ لیننگ گرائڈ میں بھی کیا کہیں ہیں کہیں یہ جو نیٹو کنٹری جن کا بارڈر بلکل ندیق ہے ان کو وارڈنگ دے رہا ہے روس اور مجھے لگتا ہے یہ پریسر ٹیکٹس ہے اور کہیں ہیں کہیں یہ نیٹو کو بھی دیکھ کے چلنا پڑے گا کہ اگر اس کے بوٹس آن گراؤنڈ ہوئے یا کوئی حد پار کی جہاں پر ایکسیجنس پرابلم ہے روس کی تو روس نیوکلی ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے یہ ہمیں ابھی سوچ کے چالنا چاہیے ایکسکندر مسائل کنجال مسائل ان کا بھی پریوک اور ان کو بھی وہ ایک پرکار ٹریننگ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ جو لڑائی ہے یہ ایک نیا موڈ لے گی جی سیون کی میٹنگ کے بعد یہ لڑائی لمبی چلے گی کیونکہ ایک پیکٹ سائن ہو گیا ہے ابھی امریکہ اور یوکرین کے بیچ میں تو لڑائی میں سمان آتا رہے گا لڑائی چلتی رہے گی کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابھی کوئی ایک سیج فائر ہو جائے اٹھارہ سے بیس پرسن جو یوکرین کا علاقہ ہے وہ روس چھوڑے گا نہیں کریمیا واپس نہیں دے گا تو اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یوکرین کو سمان ملتا جائے گا امریکہ سے نیٹو کنٹری سے وہ لڑتا رہے گا اور بربادی کی طرف جائے گا اس کا تو ہے مگر روس کو بھی امپیکٹ ہوگا روس کی ایکانومی جو ابھی تک تو اتنا برا نہیں کری کافی اچھا کیا لڑائی کے بعد بھی مگر مجھے لگتا ہے آنے والے سمیمے روس کی ایکانومی پہ بھی ڈینٹ پڑے گا لگر پروفیسر سرچی اگر لمبیت ہوگی ہے سر ایسا کیوں ہے ہم دیکھ رہے اس یود کے دوران کی یہاں سمسیہ کے سمادھان کی بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے نہ ڈائلوگ کے رکھ پر بات کریں یا ڈپلومیسی کے آدھار پر بات کریں کہیں پر بھی اس سمسیہ کا سمادھان ڈھونتا ہوا کوئی دیش نظر نہیں آ رہا ہے ڈریکٹلی دو دیشوں کی لڑائی ہے انڈریکٹلی کئی دیش انوال ہے لیکن بات کیوں نہیں ہو رہی جی سیبین کے میٹنگ کے ساتھ ناٹو کی بھی میٹنگ چل رہی ہے درسل میں اور تمام سمکرن اگر یہ پہلی بار ایسا ہے کہ اتنے لمبے سمائے تک یود دونوں دیشوں کے بیچ میں کھچکا چلا آیا اسی ہی سٹیڈیو میں آج سے دو سال پہلے جب یود کی سروبات ہوئی تھی تو ہم نے اپنا چار رکھا تھا کہ یہ یود روس اور اکرین کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ یہ یود روس اور امریکہ کے بیچ میں آئے کیونکہ جس طریقے سے امریکی نردیتی کا اگر سیت یود سے لے کر ابھی تک اگر بیان دیکھیں اور سمکرن کو دیکھیں تو وہ سیٹیلائٹ اسٹیٹ کو یود کرتا ہے اپنے بیپکچک کے ساتھ لڑنے کی اس میں بھی اس نے اکرین کو یود کیا کیونکہ اس پورے یود میں اگر فائدہ کسی بھی دیش کو نظر آ رہا ہے تو وہ امریکہ تھا امریکہ اور ایروب کے بیچ میں اُبھرنے لگی تھی کہ امریکہ ڈوبتا ہوا نہ ہوا ہے چین اُبھرتا ہوا نہ ہوا ہے اس پارستیتی کو بدلنے کے لیے اسے ایک نیا آیام مل گیا اور جو اکرین یود کے سندر میں اسے سامنے آیا 2007 سے لے کر 2024 تک کے اگر سمکرن کو ہم دیکھنے اور سمجھنے کی خوشیت کریں تو کئی بار جو انتراشتری راجنیتی کے جاننے والے یہ کہہ رہے تھے روس کی نیتی بھی تھی پتین کی سوچ بھی تھی کہ بھائی آپ ناٹو کا ایکسپینسٹ اس طرف نہ کریں اگر کریں گے تو اس کا پرتکار ہوگا اور وہی ہوا آنے والے سمیں میں جس طریقے سے G7 کے دیش یا ناٹو اپنے چیزوں کا وستار کر رہے ہیں سکتی کا وستار کر رہے ہیں اور یہ کہیں سے بھی اچھی خبر نہیں ہے وہ اس کا ثبوت بھی دے رہی ہے کچھ اور ڈیٹیلز کے لیے بس امیر کا روک کرنا چاہو جو اب آپ کو بتاتے ہیں روس کے اس نیوکلئر وستار کا تاپ کون کون سے دیش محسوس کر رہے ہوں گے روس کا نیوکلئر تاپ اس کی آج کہاں کہاں تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے دنیا کے نقشے پار اس خبر کی امپورٹنس کو سمجھئے ناروے فن لینڈ پولینڈ ایسٹونیا لاتویا اور لیتھوانیا تک یہ نیوکلئر تاپ سیدھے طور پر محسوس کی جا سکتی ہے تو تمام نیٹو دیش کس طرح سے اس کی زد میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روس بار بار یہ چیتابنی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے وارننگ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے نیوکلئر حملوں کی دھمکی دیتا ہوا نیوکلئر آ رہا ہے اور منیش اپنے آپ میں یہ جو نیوکلئر وار کی دھمکی ہے یہ پوری دنیا کے لیے کتنی چھنتا جنک ہے آپ کے حساب سے دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ روس کے پاس جب چھ ہزار سیدیک نیوکلئر وپن ہے اس کے بعد روس ہارے گا تو نہیں یہ بات تو ہوتا ہے اور اسی لیے پتن بار بار یہ بتانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ دھمکی کم وہ واسٹوٹتا میں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری یہ سٹرنٹ ہے اگر آپ پشنی دیشوں میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم روس کو ختم کر دیں گے روس کو ہرا دیں گے یہ کیسے ممکن ہوگا جب میرے پاس یہ طاقت ہے اور اسی لیے کبھی وہ روس بیلاروس کے ساتھ تو کبھی وہ کلینینگراد میں یا پھر کیوبا میں اپنے نکلئر سب مارین کو بیچ کر وہ یہی بتانے کی کوشش کرنے کہ کم سے کم حقیقت کو سمجھئے یہ وہ دیش نہیں ہے یہ جرمنی کا ہٹلر نہیں ہے ہٹلر کا جرمنی نہیں ہے بلکہ آج کی تاریخ میں روس کو ختم کر دینا روس کو توڑ دینا یہ ممکن نہیں ہے مجھے لگتا ہے پتن دھمکی نہیں بلکہ پتن واسٹوکتہ بتا رہے ہیں لیکن بائیڈن یا ان کے جو تمام گین کے لوگ ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے آپ دیکھ کیوبا کا ذکر کیا منیش اور دیکھئے بڑی خبر یہاں سے سامنے آ رہے ہیں کہ کیوبا میں امریکہ اور روس آمنے سامنے آ گیا ہے کیوبا میں USS Helena اور روسی کزان کو لے کر جانکاری کیوبا کے آوانہ میں روسی یودپوتوں کا بڑا بیڑا ہے تو ایک بار پھر سے امریکہ اور روس کیوبا میں آمنے سامنے تو تصویروں میں آپ کو USS Helena نظر بھی آ رہا ہے جہاں پر گوانتو نامو میں پہت چکا ہے USS Helena اور اس سے پہلے جانکاری سامنے آئی ہے کہ کیوبا میں پہلے سے ہی روسی یودپیتوں کا بڑا بیڑا بھی بوجود ہے اور آئیے دیکھئے اس ڈپلائمنٹ سے جڑی کچھ اور اہم جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں کیوبا سے کیسے مہا یود کی آہت کیوبا میں روسی یودپوت فریگٹ ایڈمیرل گرشکوف کی موجودگی امریکہ کا رکھ دیکھئے کیوبا میں امریکی نیوکلئر سبمرین USS ہیلنس کی موجودگی سامنے آئی ہے اور دیکھئے ہوانہ میں ہائپر سونک زرکون سے لیس گوشکوف امریکہ گوانتو نامو بے میں ودھونسک USS ہیلنہ کی تیناتی کر چکا ہے کزان پر مارو پنٹو بھی کیوبا پہنچ چکی ہے روس کا ارادہ کیا ہے اندازہ لگائی امریکہ دیکھئے کیا کر رہا ہے اتیا دنک تقنیق سے لیس ہے گھا تک USS ہیلنہ اور اس کو تینات کیا گیا ہے تو روس ورسز امریکہ کی یہ جنگ آخر کس مور تک پہنچے گی سترہ جون تک کیوبا میں ہی رہے گا روس کا جنگی بیڑا اور سمدری سرکشہ کے لیے بندرگاہ پر امریکہ کی طرف سے نیامی دورے انجام دیے جا رہے ہیں امریکہ کے بے حد قریب پرمانو یدہ بھیاس کر رہا ہے رشیہ وہیں امریکہ کے لیے سامرک طور پر اہم ہے گوانتنامو بے اور یہاں پر جو ڈپلائیمنٹس ہوئے ہیں وہ صاف طور پر اندازہ دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں روس اور امریکہ کی یہ لڑائی یہ جنگ کہاں تک پہنچ سکتی ہے کیوبا بہت امپورٹنٹ ہے وورا صاحب آپ ہمارے درشکوں کے سامنے اور کیا ڈیٹیلز رکھنا چاہیں گے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیوبا سے مہا ید کی آہت صاف طور پر سنائی دے رہی یہ لگتا ہے کہ کیوبن مسائل کرائسس نمبر ٹو ہو رہا ہے جو نائنٹین سکسٹیز میں ہوا تھا سووییت سنگ کے نیوکلئر ویپنز وہاں پر تھے امریکنز کے نیوکلئر ویپنز ٹرکی میں تھے پھر دونوں نے سمجھوتا کیا کہ ٹائگر ماف کر گلتی ہو گئی گلتی ہو گئی میں ہٹا رہا ہوں وہاں سے لیکن ایک پریشن میں پوچھنا چاہتا جو ویشش رگ یہاں بیٹھے ہیں نیٹو کے تین ملک ہیں جن کے پاس نیوکلئر ہتھیار ہیں ایک چاچا جی امریکا کے پاس پھر دو بھتیجے ہیں فرانس اور برٹن اور کسی کے پاس نہیں ہے مثال کے طور پر ایک دن پوٹین صاحب کا سر پھر جاتا ہے مرگی ہو جاتی ہے اور وہ یوکرین پہ ایک نیوکلئر بوم پھیک دیتے ہیں یوکرین تو ختم ہو گیا بدلہ کون لے گا ان سے امریکا فرانس بریٹن اڑا دیں گے کو نیوکلئر 62 میں بھی ڈیفیوز ہو گئی تھی ان میں دم نہیں کسی میں کوئی نہیں چاہتا کہ نیوکلئر ہتھیار نیوکلئر وار ہو بس دکھاوے کے لیے چھاتی پھولا کے دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں آجا آجا لیکن کوئی آئے بڑی بات آپ نے کہی 1962 कیوبن مسائل क्रائسز کا دوسرا پارٹ نظر آرہا ہے اس پورے علاقے میں بچ سے بتر ہوتے ہوئے نظر آرہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیوبا میں روسی نیوکلئر سبمرین اور جرکان سیلیز سب سے آدھونک ایڈویرل گوشکوف کا پہنچنا امریکہ کے لئے کیسے خطرے کی گھنٹی ہے اسے میپ کے ذریعے سمجھنا ہوگا اور مہت پپون جانکاری آپ کے سامنے ہم رکھ بھی رہے دیکھیں کیوبا آپ کو یہاں پر نظر آرہ ہے یہ امریکہ کا میامی ہے اور ادھر فلوریڈا آرہ ادھر ہوانا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ دوری ہے ڈیڑھ سو کلومیٹر کی یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ کیوبا کا ہوانا ہوانا سے ڈیڑھ سو کلومیٹر دور میامی امریکہ کا یو ایس کے قریب روسی پرمارو پندوبی کا پہنچنا اپنے آپ میں کتنا اہم ہے اس کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی امریکہ کا میامی جو اپنے خوبصورت بیچز کے لیے مشہور ہے وہ پتن کے پرائیم ٹارگٹ پر فیلحال نظر آ رہا ہے اور اس بیچ دیکھیں ایک بڑی خبر سامنے آرہی ہے پتن موسکو میں پرمانو ریسورٹ سینٹر پہنچ رہے ہیں یہ سوکھ کی بڑی خبر آپ کے سامنے جہاں پر پتن نے نائی سی اے کولائیڈر کا نیرکشن کیا ہے تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کس طریقے سے حالات بھائیابہ ہوتے ہوئے اس بیچ یہ تصویریں سامنے آتی ہیں جب ٹینشن دنیا بھر میں بڑی ہوئی ہے کہ پتن موسکو میں پرمانو ریسرچ سینٹر پہنچ گئے ہیں منیش یہ تصویریں آپ بلکل دیکھیں اسی لیے بات کی جاری ہے کہ ابھی تک آپ الگ ہتھیاروں کا استعمال ہوتا دیکھتے تھے لیکن بیٹے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں تو اگر ڈیپلومیسی یا سیمبولیزم کا ہی روپ دیکھیں تو اب کس کی بات ہو رہی ہے نکل ڈریل کی بات ہو رہی ہے پتن یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر وہ ایک پرمانو سینٹر میں وہ بریپ لے رہے ہیں بریپ کیا لے رہے ہیں وہ بائیڈن کو دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ روس کی strength کیا ہے روس کی نکلیر پاور کیا اس کو آپ سمجھ یہ اور اس کے رہتے میں ہار نہیں سکتا ہوں آپ یہ سوچ کہ کسی بی بجائے سے روس پرووک کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بلکل بہت بہت شکریہ آپ سبی کا ہمارے ساتھ اس بات چیت میں جنڈنے کے لیے تو اس development پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب تو یوکرین کو 10 سال کے لیے امریکی کوچ حاصل ہو گیا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس کا انجام میدان جنگ میں کیا نظر آتا ہے